بھارت کا جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا فرانس سے رافیل تیاروں کے ساتھ نیا میزائل بھی خریدا جائے گا بھارتی فضائیہ اپنے دفاعی نظام کا انحصار رافیل تیاروں پر کرنا چاہتی ہے جو کہ فرانس کی جانب سے بھارت کو دیے جا رہے ہیں گو کہ ان تیاروں کی بھارت منتقلی میں ایک لمبا وقفہ آ گیا تھا اور اس کی وجہ وزیراعظم نرندر موضی پر فرانس کے ساتھ رافیل ڈیل میں لگنے والی بڑی کرپشن کے الزامات تھے مگر اب فرانس کی جانب سے بھارت کو پانچ رافیل تیارے فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت فرانس سے ہیمر میزائل بھی خریدے گا ہیمر میزائل ان رافیل تیاروں کے ساتھ ہی آئے گا اور اس کے لیے بھارت کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا بھارتی میڈیا اس میزائل کو کھلم کھلا پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تین فٹ لمبا یہ میزائل تین سو تیس کلوگرام وزنی ہے ہیمر میزائل آسمان سے زمین پر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج ساٹھ سے ستر کلومیٹر ہے ایک رافیل تیارے میں ایک وقت میں چھے ہیمر میزائل نصب کیا جا سکتے ہیں جو کہ پہاڑی علاقوں اور دیگر محاذ پر اپنے ٹارگٹ کو آسمان سے زمین پر موجود بنکرز اور شلٹرز کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی میڈیا بھارت اور چین کے سرحدی تناؤ کی صورتحال میں بھی کھلم کھلا چین کی پیپل لیبریشن آرمی کے خلاف اس میزائل کو استعمال کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اس کے علاوہ اس میزائل کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ چینی پیپل لیبریشن آرمی کے ایک چیف نے حال ہی میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر بھارت نے ایک ہی وقت میں پاکستان اور چین کے ساتھ محاذ کھولا تو بھارت کا بچنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا دوسری جانے پاک آرمی بھی کسی بھی بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے دوسری جانے پاکستان